بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دارس کچن میں بشاوری چپلی کباب کیوں انتھینٹی کریسی بھی شیئر کر رہی ہوں اس طرقے سے آپ بہت ہی مزے کے خوشبودار چپلی کباب بنا سکیں گے چلے آئیں چپلی کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ کچھ مسالے لیے ہیں کچھ مسالے دردرے سے کوٹ لیں گے کچھ پاورڈر فارم استعمال کریں گے بیف کا کیمہ لیا ہے تو کیمہ 800 گرام ہے تو جب بھی چپلی کباب بنائے جاتے ہیں تو فیٹی کیمہ ہونا چاہیے 25 فیصد اس میں فیٹ ہونا چاہیے تو میں فیٹ کے بغیر یوز کر رہی ہوں تو اس لئے اس میں دیسی گھی ایک ٹیبر سپون یوز کروں گی اب بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے کباب بہترین بنیں گے تو کچھ مسالے ہم دردرے کر لیں گے اور اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور مسالوں کو دردرہ سا کر لیتے ہیں انار دانا ایک ٹیبر سپون شامل کریں گے کالی میرچ اور اجوائن ہے ایک ایک ٹی سپون یہ بھی دردرہ سا کوٹ لیں گے بہت باریک پاورڈر نہیں بنانا دھنیا بہت اچھا لگتا ہے ہشک دھنیا اس کو بھی دردرہ کر لیں گے دو ٹیبر سپون بھر کے شامل کریں گے چپلی کباب میں دھنیا بہت ہی مزے کا لگتا ہے ایک چھوٹی سی گٹی ہرے دھنیا کی ہے اس کو بھی باریک پاوری کاٹ لیں گے سخت سے دو ٹیماتر لی ہیں اس کے بیچ شامل نہیں کریں گے دو عدد پیاس ہے ان کو بھی چھوپ کر لیا ہے تو اس کو اچھی طرح نچوڑ کے پانی نکال دیں گے اور ہری میرچیں چھے عدد وہ بھی باریک کاٹ لیں گے پانی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز میں اگر پانی ہوگا تو چپلی کباب اچھے نہیں بنیں گے بلکہ وہ بکھر جائیں گے کیمے کو بھی بینے اچھی طرح دھونے کے بعد چھاننی میں رکھتیا تھا بلڈ اور پانی اس کا نکل چکا ہے تو بالکل خوشک ہے خوشک ہوگا میٹیریل تو کباب اچھے اور مزے کے بنیں گے باریک کیمہ ہے باریک کیمے کا استعمال کریں گے تو کباب اچھے بنیں گے دردرا مسالہ آپ اس میں شامل کر دیں گے اور اب اس میں زیرہ ایک ٹیبر سپون شامل کر دیں گے لسہ ندرکی پیسٹ ہے ایک ٹیبر سپون وہ بھی شامل کر دیں گے اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے نمک دو ٹی سپون سرخ مش دو ٹی سپون اور کٹا آواز زیرہ ایک ٹی سپون دھڑا مرچ ہے وہ بھی شامل کریں گے ایک ٹیبر سپون گرم سالہ ایک ٹی سپون مکعی کاٹا مکعی کاٹے سے بہت ہی بائنڈنگ اچھی ہوتی ہے یہ بھی شامل کر دیں گے تین ٹیبر سپون اگر مکعی کاٹا نہیں ہے تو نارمال آٹا بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں دیسی گھی ایک ٹیبر سپون شامل کر رہی ہوں آپ بٹر بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اگر فیٹس ہیں آپ کے پاس فیٹس آپ استعمال کریں چربی پچیس فیصد باریکی آپ اسوا سکتے ہیں اب اچھی طرح اس کا پانی نکال دیں گے جو پیاس ہیں تو پانی نہیں ہونا چاہیے اگر پانی ہوگا تو جب کباب بنائیں گے تو کباب اس طرح سمود سے نہیں بنیں گے اور جب فرائی کریں گے تو وہ بکھر جائیں گے تو جو پانی نکلا ہے اس کو ویسٹ کر لیں گے اچھی طرح سارا پانی نکال دیں گے تو جب بھی اس طرح مسالے ڈالتے ہیں تو کچھ مسالے کٹے ہوئے ہوتے ہیں کچھ پاورٹر فارم میں ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو جو ہے میٹیریل جو ہے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اب اس میں ہری میش چھے ادھر جو باریکٹی ہوئے ہیں وہ بھی شامل کر دیں گے ہرا دھنیا ہرا دھنیا جو ہے اس میں بھی پانی نہیں ہے کوشش کریں ساری چیزوں کو ڈرائی کر کے آپ ڈالیں ایک انڈا ہم اس میں شامل کریں گے اور ایک انڈا بھی سائٹ پہ رکھا ہوا ہے اور ایک سیکٹرڈ مسالہ بھی ہے اسی سے وہ خشبو ہوگی آگے شل کر وہ بھی ہاں مسالہ اس میں شامل کریں گے اسی سے چپلی کباب کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اور بالکل آپ کو پشاوری چپلی کباب جیسا ٹیسٹ لگتا ہے مکس آپ نے بہت اچھے طرح کرنا ہے بہت ہی مکس کریں اچھی طرح تقریباً تین چار منٹ آپ اس کو مسل دیں مسلیں گے تو اس میں خاص قسم کی لیس سے پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے اس کی بائنڈنگ اچھی ہوگی اچھی طرح اس کو آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ جب آپ کباب بنائیں تو ٹھہرے ٹھہرے سے کباب ہوں بھر بھرے سے نہ بنیں تو وہ مسل سے ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ریسٹورنٹ میں جب آپ کباب آپ کے سامنے وہ فرائی کر کے آپ کو دیتے ہیں تو کتنے سمودھ سا میٹریل ان کا ہوتا ہے تو اب اس میں ٹیماتر شمر کر دیں گے اور اب پھر دوبارہ اس کو اچھی طرح ہم مس لیں گے اور جو خاص ایک مسالہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کونسا مسالہ ہے جس سے اس میں خاص قسم کی خشکو پیدا ہوگی اگر آپ کا میٹریل تھوڑا سا سوفٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس میں اور مزید مکعی کاٹا شامل کر سکتے ہیں اگر مکعی کاٹا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سادہ آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ خاص مسالہ ہے یہ پپلی ہے ویسے تو میرے پاس پیسی بھی پڑی ہوئی تھی مگر آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس شکل کی پپلی ہوتی ہے اور یہ کباب چینی ہے ان دونوں چیزوں سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے کباب چینی کی تو خشبو ہی بہت مزید ہی ہوتی ہے اسی سے خاص پشاوری شکلی کباب کا ٹیسٹ آتا ہے کبابوں میں اکثر خشبو ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو محسوس ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ جب ہم ریسٹرانٹ سے کھا کے آتے ہیں تو وہ اس کی خشبو ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں پپلی کا استعمال کیا ہوتا ہے کباب چینی کا وہ استعمال کرتے ہیں تب بھی کبابوں کا ٹیسٹ فرق لگتا ہے گھر میں جو کباب بنائے جاتے ہیں وہ اس طرح کہ نہیں لگتے جیسے جو ہم ریسٹرانٹ سے کھاتے ہیں تو اس کو پیس لیں گے اور اس کا استعمال کریں گے تو اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو بالکل سیم وہی ٹیسٹ ملے گا جو آپ ریسٹورنٹ سے کباب کھاتے ہیں اور بھی کبابوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے کافی چیزوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے خوشبو بہت ہی بہترین ہو جاتی ہے آدھر ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالوں گی تب ہی آپ کے کباب خوشبودار اور مزے کے بنیں گے اس کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ایک انڈا جو پڑا ہوا ہے وہ بھی اس میں شامل کریں گے پہلے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تھوڑی سی لیس بانچ ہے اس میں میٹیریل میں انڈا جو ہے اس کو ہم ہاف فرائی کریں گے فل فرائی نہیں کریں گے تھوڑا سا کچھا پکا سا کر کے تو وہ اس میں شامل کریں گے میٹیریل کو جو مکس کرنے کے بعد دو گھنٹے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد اب اس میں یہ انڈا شامل کر رہی ہوں بازار میں جب چپلی کباب لے کر آتے ہیں تو کچھ میں وہ انڈا شامل کرتے ہیں اور کچھ ویسے ہی وہ رکھتے ہیں جس نے انڈے والا کھانا ہے تو وہ انڈا ڈال کے اس کو تیار کر کے دیتے ہیں میں ذرا بڑے سائز کا بنا کر آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بڑے سائز کا آپ کس طرح بنا سکتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے ایک پلیٹ لیں اس میں بڑا سا ایک پیڑا سا گولا سا بنا کر رکھیں اور اس کو تلی سے پریس کریں اور سائیڈوں سے اس طرح شیپ دے دیں تو بلکل پشاوری چپلی کباب جیسا بڑا سا کباب آپ آسانی سے گھر میں بنا سکے گے بہت ہی خوبصورت کباب اس طریقے سے بنتا ہے اگر آپ چھوٹے سائز کے کباب بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرزی کے چھوٹے سائز کے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح آپ ایک کڑاہی میں ڈال دیں گے کھلا برطن لیں فرائی پین لیں یا کڑاہی کھلی سی لیں چپٹے سی نیچے سے ہو اس میں آپ اس کو کریں ٹائم اس پہ چھے منٹ لگیں گے ایک دم اس کو نہیں اٹھائیں گے ہلکا سا سائیڈوں سے اس کو کھول دیں گے تاکہ یہ چپکے نہ اور اس کو پڑا رہنے دیں گے ایک سائیڈ پہ تین منٹ ہو جائے گا تو ٹھہر جائے گا تو پھر اٹھا دیں گے دوسرا بھی ڈال دیتے ہیں اور دیکھیں کتنا خوبصورت کباب بنا ہے اور اوپر بھی اس طرح آئل ڈال دیں گے تاکہ اوپر سے بھی پک جائے اور فلیم کو ایڈجسٹ کرتے رہیں گے کبھی میڈیم کر دیں گے شروع میں میں نے تھوڑی سی میڈیم رکھی تو اس کے بعد میں نے فلیم کو آہستہ کر دیا تھا تاکہ کیمہ اچھی طرح پک جائے بیف کا کیمہ ہے بیف کا کیمہ تھوڑا ٹائم زیادہ لیتا ہے اس لیے چھ منٹ لگے تھے تو بڑا برتن ہے تو آپ کافی سارے ڈال کے بنا سکتے ہیں میں تو جو ٹھہرتے جاتے تھے ان کو سائٹ پہ کر کے اور مزید ڈال دی جاتی تھی تاکہ سارے ہی آسانی سے بن جائے آپ کو یہ نکال کے دکھاتی ہوں بہت ہی زبردست خوشبودار چپلی کباب اس طرح سے بن سکتے ہیں آپ بھی اس طرح ٹرائی کریں بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں اس آج چٹنی بنائیں نان کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں آپ اس کو بنائیں اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیں اور ڈارس کچھن کو سبسکرائی ویڈیو کو لائک اور فرنڈ سے شیئر کرنا مت بھولی گا آپ کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں کہ کیسے بنے ہیں باہر سے بہت ہی کرسپی اور مزے کی ہیں اندر سے بہت جوسی اور ملائم سے بنے ہیں اس طرح سے آپ بنائیں گے تو آپ کے کباب کھلیں گے بھی نہیں اور بہت ہی مزے کے بنیں گے اور آپ کی فیملی اس کو بہت انجوائے کرے گی اس کو بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ دکھائیں اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اب اجازت دیں اللہ حافظ